بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فیسر علی ایرانی پریزیڈنٹ ابراہیم برائیسی اس وقت روس کے ایک اہم ترین دورے پر موجود ہیں جس طرح کی توقعات ظاہر کی جا رہی تھیں کہ کچھ سٹریٹیجک نویت کے مہائدے ہوں گے دفاعی معاملات تیہ ہوں گے کچھ نئے اگریمنٹس ٹریڈ کو لے کر ہوں گے ایک زبدس قسم کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی تقریباً ویسا ہی ہو رہا ہے ایک ایسی سٹریٹمنٹ اس وقت دیکھنے کو مل رہی ہے ایران کی ایک ٹاپ کے نیوکلئر پروگرام کے افیشل کی جانب سے کہ ایرانی جہوری پروگرام کو لے کر روس کچھ بڑا کوپرٹ کرنے جا رہا ہے ایران کے ساتھ ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے سے کچھ نئے نیوکلئر پلانٹس سٹیبلش ہونے جا رہے ہیں اس سب کے بیچ میں ایک ریاکشن ایک رد عمل اور ایک سیناریو جو ہے وہ یورپ کا بھی ہے دیفنیٹلی وہ پی فائف کنٹریز جو ایران کے ساتھ جہوری مذاکرات کے اندر بھی موجود ہیں تو رات گئے ایک بریف پریس کانفنس امریکی پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی جائم سے کی گئی تھی اوورال سیناریو کے حوالے سے تھی کہ امریکہ کا اس وقت جو سلسلہ ہے روس کو لے کر ایران کو لے کر جہوری مذاکرات کو لے کر چین کو لے کر یہاں جو سپیسیفکلی ایران کے حوالے سے انہوں نے بات کی اس میں انہوں نے ٹائم نکلنے کی ٹائم ختم ہو جانے کی اور بہت جلد مذاکرات کو چھوڑنے اور امریکہ کو ایک بار پھر ان مذاکرات سے الگ کرنے کی دھمکی لگائی ہے یہ تمام طرح معاملات آپ کے سامنے اس ویڈیو میں رکھوں گا وہ تمام طرح لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کریں بھل آئیکن پر بکلی کیجئے تاکہ آپ اپنے والی اپ ڈیٹ سے آگا رہ سکیں اور اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے سب سے پہلے اس پرس کانفرنس کا احوال آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا جو ڈیفنیٹلی بہت اہم آپ کے سامنے سیچویشن ہے کہ اس وقت بہت بڑا جو محاذ کھلا ہوا ہے وہ یورپ اور رشیہ کے مابین ہے یوکرین کا محاذ جہاں امریکی سیکرٹری آف سٹیٹ گزشتہ روز ہمیں یوکرین کے اندر نظر آئے اور اس کے بعد اس وقت وہ یورپ کے اہم ترین کنٹریز جس میں جرمنی فرانس اور برطانیہ ہے ان کے دوروں پر موجود ہیں یہ سیناریو آپ کو کیوں سمجھا رہا ہوں کیونکہ روس کی جو پرائیمیریلی اس وقت جو ابجیکٹیو ہے جو گول ہے وہ اپنی پشت اپنا جو ایک اللائنس ہے اس کو مضبوط کرنا اور اران اس کے لئے دیفنیٹلی بڑا اہم ہے میڈل ایسٹ کے محاذ سے لے کر اب کیونکہ بلیک سی ریجن کے اندر ترکی ایک بہت اہم ترین ملک ثابت ہونے جا رہا ہے اس سیناریو کے اندر تو اس تناظر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ روس جو ہے وہ آزربائیجان ترکی ایران ان سب سے الہدہ الہدہ جو ہے وہ ایک انڈسٹینڈنگ ڈیولپ کر رہا ہے اس سب کے بیچ میں ایران کو لے کر جو پیش رفت ہے وہ کھٹک رہی ہے وست کی آنکھوں میں وست کا یہ خیال ہے کہ جہاں ویانہ ٹاکس کے اندر جہوریم ذاکرات کے اندر ایران کو ایک ان اناؤنس قسم کی غیر اعلانیہ قسم کی حمایت جو روس اور چین کی جانسے حاصل ہے یہ ہمارے لیے ایک مستقل خطرہ ہے اب جو بائیڈن نے یہ کہا کہ ایران نیوکلر ٹاکس ایڈوانسنگ ناٹ ٹائم ٹو کال اٹ قوٹس یو ایس پریزننٹ ریفز آل سکس ورل پاورزار تمام کی تمام طاقتیں جو ہیں جہوریم ذاکرات کے اندر جو فریقین ہیں وہ ایک پیج پر ہیں کہ دو ہزار پندرہ کا جو جہوری مائدہ ہے اس کی بہالی کے لیے وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی ہوں گی جو وست چاہتا ہے اور وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہیں وہ موسٹی میں آپ کے سامنے ایکسپلین کرتا آیا ہوں ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں دیفنیٹلی ایران پر پابندیاں برکرار رکھی جانی ہیں اس کی بات سنی نہیں جانی ہے اور ایلٹیمیٹلی وہ ایک ایسا ہی پروسس ہے جس میں یہ دو ہزار پندرہ کا جو ری مائدہ بہال ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے وہ it's not time to give up on talks with ایران 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 ایمین reviving the 2015 نیوکلیٹ ڈیل دو طرح کی یہ بات کرتے ہیں کہہ رہے ہیں ایک تو اس وقت ہمیں یہ چھوڑنا نہیں چاہیے جس لیول پر یہ بات بہن چکی ہے اور کیونکہ time بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور ہمیں ایران کے جو ری مائدے کو بہال کرنے کی جانب آگے بڑھنا ہے لیکن time نہیں ہے اب یہ ایک pressure develop کر رہے ہیں pressure جنرلی فرانس انڈ ڈیوکے کے کہنے پر کر رہے ہیں کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ اسرائیل کو یہ خطرہ پوری طرح سے ہے کہ جتنا time gain ہو رہا ہے ان ٹاکس کے اندر اتنا تیزی کے ساتھ ایران کا جوری پروگرام پسے پردہ جاری ہے اور یہ ایک بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے there is some progress being made کچھ پیشرفت ہوئی ہے P5 plus 1 are on the same page but it remains to be seen Biden said in a reference to the nations taking part in negotiations and viyana P5 plus 1 countries ذاکراتی عمل کے اندر موجود تمام طرح پارٹی ہیں ایک پیش پر موجود ہیں لیکن ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے بہت کچھ کرنے سے مراد یہ ایران کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جلدی جلدی معاملات نمٹائیں ورنہ امریکی secretary of state انٹینی بلنکن نے last week یہ statement دی تھی کہ ہم ان امزاکرات کا quit کر سکتے ہیں یہ امزاکرات ہم چھوڑ کر جا سکتے ہیں کیونکہ time چیزے سے نکل رہا ہے اس سب کے بیچ میں انٹینی بلنکن جو ہے last week انہوں نے یہ کہا a few weeks left to save ایران nuclear deal and the united state is ready to look at other options if the talks fail یعنی ایک جانب جو بائیڈن یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ پراگرس ہو رہی ہے اس وقت ہم ان امزاکرات کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے یا ان کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں تیزی سے کام کرنا ہوگا تو دوسری جانب ان کے secretary of state یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے کچھ ہفتے ہیں اس کے اندر ایران nuclear deal کو revive کروا سکتا ہے تو کروالے ورنہ ہم other options پر اور کر رہے ہیں تو یہ ان کا ایک دھورہ میار ہے ان کے secretary of state کچھ کہہ رہے ہیں ان کے president کچھ کہہ رہے ہیں آپ دیکھئے president جو بائیڈن جو ہیں ان کی بات کو آپ بغور اگر دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت quit کرنا مناسب نہیں ہے مزاکرات ہونے چاہیے باتچیت ہونے چاہیے جہوری deal بحال ہونی چاہیے لیکن time بہت زیادہ کم ہے تو time کیوں کم ہے کیونکہ اس کے پیچھے اسرائیل کی ایک direction موجود ہے کہ جیتنا time gain کر رہا ہے ایران اتنا ہمارے لیے خطرہ ہے وہ nuclear weapons بنا رہا ہے جبکہ امریکی secretary of state انٹرنیم لنگن یہ کہتے ہیں کہ ہم تو order options پر بھی اب غور کرنے جا رہے ہیں کچھ ہفتوں کے بعد تو یہ ایک ان کا دھورہ میار ہے اس سب کے بیچ میں interesting ماسکر سے آنے والے وہ development جہاں روس اور ایران نے امریکی اتحاد بار ایک چوری پھیری ہے کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ جو گفتگو کی ایران کے top کے atomic energy organization کے ایک official نے ان کا یہ کہنا ہے کہ ابراہیم ریسی جو ایرانیان پریزیڈنٹ ہیں اور ریشن پریزیڈنٹ فلاڈیمر پورٹن ان کے درمیان جو گفتگو ہوئے جو معاملات ہوئے جس طرح کی پیشرفت ہوئے اس میں بہت ساری چیزیں ابھی تک finalize ہوئے ہیں جس طرح کی گفتگو جس طرح کی ایگریمنٹ جس طرح کی اس وقت ڈیٹیل سامنے آرہی ہے بہروز کمال مہدوی سپوکس پرسن آف اٹامک انرجی آگنزیشن آف ایران سیڈ نیوکلیر کوپریشن was one of the most strategic issues on the agenda of the وینسٹر meeting between رئیسی انڈیر and his رشن کانٹرپارٹ بلادزمیر پورٹن ایجنڈے پر جو چیزیں تھیں روس اور ایران کے پریزیڈنٹس کے درمیان ہونے والی ملاقاتوں میں اس میں top of the list نیوکلیر پروگرام تھا نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ فائن لائز کی گئی ہیں جس میں بالخصوص ایک جائنٹ پروجیکٹ جو اب بلڈ کیا جانا ہے بوشیر نیوکلیر پلانٹ کے ساتھ جو تقریباً دس ہزار میگا وارڈ کی electricity اور نیوکلیر انرجی جو ہے وہ پیدا کر سکے گا اس پراسس کے ذریعے سے دی پراسس was continuing اپیس despite delayed payments to Russians he added roost کے ساتھ ایران کے پہلے بھی کچھ چیزیں چل رہی ہیں کچھ payments کے issues definitely ہیں لیکن اس کے باوجود یہ ایک نیا agreement ایک نیا MOU جو ہوئے ان دونوں کے درمیان sign ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے پہلے ساری جو تمہید میں نے باندھی کہ جو بائیڈن کیا کہہ رہے ہیں ان کے secretary of state کیا کہہ رہے ہیں اور ماسکو کے اندر کیا developments ہو رہی ہیں یہ صرف آپ کو بتانا مقصود ہے کہ روس ایران کے ساتھ maximum coordination بڑھا رہا آپ دیکھئے بوشیر نیوکلیر پلانٹ جو ہے اس کو لے کر ایک نیا project وہاں پر یہ launch کرنے جا رہے ہیں بزائر یہی بتایا جا رہا ہے کہ نیوکلیر انرجی سے electricity کی ضروریات پوری کی جائیں گی جسے باقی نیوکلیر program کا اسے ایران کہتا ہے لیکن اس پر بھی شوش رابہ یقیناً وست میں مچانا ہے کہ دیکھیں اب ایران کے ساتھ روس بھی اس کے جہوری پلانٹس جو ہیں ان کو rebuild کرنے کے لیے facilitate کرنے آ گیا تو یہ تو ہمارے لیے بڑے مسئلے پیدا ہو گئے تو اس تمام طرح سیناریو کے اندر ایک positive outcome definitely ایران کے لیے ہے روس کو definitely ایک زبردست قسم کا alliance درکار ہے اس کے لیے یہ تمام طرح مالک بڑے important ہے جس میں ایران سہرے فارست ہے اور اب ماسکو کے اندر یہ تو صرف ایک پیش رابہ بھی سامنے آئے کہ جہوری پلانٹ جو ہے ایران کا بہشر نیوکلیر پلانٹ اس کو لے کر ایک بڑی coordination روس کرنے جا رہا ہے اس کے علاوہ strategic جو issues ہیں جو سب سے زیادہ top of the agenda ہیں دونوں ممالک کے درمیان جو صدور کی ملاقات ہیں تو اس میں وہ 10 billion ڈالر کی اتحاروں کی ڈیل بھی ہے اس کو جیسے ہی final کیا جاتا ہے کوئی statement آگی آپ کے سامنے details ضرور رکھیں گے چینل کو ضرور subscribe کیجئے ویڈیو کو like کریں اور feedback comment section میں ضرور دیجئے اللہ حافظ